کیا کر دیا مینو نے بورے خان اور اگر میں یہ نہ کروں تو انہیں کام خراب کر دیا مینو نوفل بھی حیران ہوتا ہے مینو کو اپنے سامنے دیکھ کر اور وہ مینو کو بھی سمجھانے لگ جاتا ہے کہ ایسے کوئی حرکت نہیں کرنی تھی تو میں پتہ تو ہے ہمارے اوپر پہرے لگ چکے ہیں مینو جو بلکل نہیں گھبراتی اور اپنے بھائیوں کے دھمکانے پر بھی نہیں ڈر تھی اور وہ نوفل کی پاس ہی پہنچ جاتی ہے اور نوفل یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی تمہارے بھائی نہ آ جائے یا کوئی اور نہ تمہیں دیکھ لے تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور مینو بھی کہتی ہے کہ بلکل صحیح جیسے ہی وہ اسے گیٹ پر چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں اور گیٹ کھولتا ہے تو سامنے دیکھ کر حیران اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر ملک نادر کے بندوں کے ساتھ ساتھ مینو کا باپ بھی ہوگا جو مینو کو اس طرح دیکھ کر دکھی بھی ہوگا اور پریشان بھی لیکن وہ اپنی بیٹی پر زیادہ غصر نہیں کر پائے گا دوسرے ہی دن ملک نادر اس کے باپ اپنے ڈیرے پر بلوا کر اسے کہے گا وہ الزام صحیح نہیں تھا میں چھتری کی سے جانتا تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور پھر میں نے نوفل پر کسی قسم کو کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا ان لوگوں کو جھوٹ موٹ کی کہانی سنا کر واپس بھیج دیا میں نہیں جاتا کہ ہمارے گاؤں کی لڑکی کی عزت خراب ہو خود میرے بندے دیکھ کر رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی چھپ کر نوفل سے ملنے کے لیے جا رہی ہے جو بھی بات ہے جو بھی مسئلہ ہے اسے حل کرو ملک نادر میں ایک دم سے چین جا چکا ہے اور ایک دم سے اچھائی کی طرف بھی آ رہا ہے لیکن اس کی نوکر جو ہر وقت اسے پورے پورے مشورت دیا کر دیتے ہیں ان کی بات مانتا گیا اور اپنی عزت بھی خراب کرتا گیا اس دفعہ ملک نادر مینو کے باپ کو بلا کر کہے گا اور سمجھے گا بھی کہ گھر کی بات ہے اس لئے میں تمہیں بلا کر تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ادھر ہی رفت دفع کرو بات گاؤں میں نہیں پھیلنے چاہیے مینو جسے کروشن بھی کہے گا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی تمہیں اس طرح رات کے اندھر میں نہیں جانا چاہیے تھا اور اگر تمہیں خاتھی پہنچانا تھا تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے لکھ کر دو میں خود ہی دے آنگا یوں تمہیں دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا اور سب سے بڑی بات اگر تم شرمندہ ہوئی ہو تو اپنے باپ کیا گئے کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارے لئے بہت لڑائی کی وہ ہر کسی سے لڑتا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی تمہاری وجہ سے بہت برا بھلا کہا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کوئی انگلی اٹھائے اور اب تم نے ہی بات کرنے کا موقع دے دیا ہے بھلا کیا ضرورت ہی رات کے اندرے میں نوفل سے ملنے کی نوفل بھی پریشان ہوگا کہ نہ جانے مینو کا باپ مینو کے ساتھ کیا کرے گا لیکن اسے بار بار مینو کی یاد بھی آ رہی ہوگی کہ اتنا بہادری اپنے گھر سے میرے گھر تک آ گئی مجھ سے ملنے کے لئے اور پھر اپنے پاؤں بھی زخم میں کرا دیا مینو جو نوفل سے بہت زدہ محبت کرنے لگی ہے کیونکہ نوفل جب اسے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا خامخواہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا اور پھر وہ اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ مینو عزت و احترام کے ساتھ یہاں سے جائے اور اپنے گھر بھی پہنچ جائے لیکن بیجارے دونہ ہی پس جاتے ہیں ان دونوں کی محبت صرف اب روشن نہیں جانتا سرطار ججی اور اس کو شوہر بھی جانتا ہے افضل وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے اب جبکہ ملک نادر کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مینو نوفل کو پسند کرتی ہے اور نوفل بھی مینو کو پسند کرتا ہے ملک نادر جسے نوفل بہت زیادہ پسند آ چکا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بہت بہادری اور حمد والا انسان ہے جو نہ تو کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی چھوٹ بولتا ہے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے بڑی بہادری سے مشکل کا بھی سامنا کرتا ہے ہاں لیکن اسے نوفل کی کچھ ہاتھیں بلکل پسند نہیں ہیں جیسے کہ نوفل کھری کھری ملک نادر کو سنا دیتا ہے اور اس کی کوئی بات بھی نہیں مانتا اس طرح ملک نادر یہ چاہے گا کہ یہ میری بات بھی مانتا رہے اور گھاؤں والوں کے سامنے میری عزت بھی بھرپور کر رہے مینو کو جب اس کا باپ بلائے گا تو وہ اس سے کہے گا کہ اگر کوئی بھی تمہارے دل میں بات ہے تو مجھے کہہ دو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو ابھی کیا بھی بتا دو مینو اپنے باپ سے کہے گی کہ میں چاہتے ہوئے بھی آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی اور میں آپ کے ساتھ اپنے دل کے باتیں بھی نہیں شیئر کر سکتی بس پھر اس کا باپ اپنی بیٹی سے غم زدہ ہو کر کہے گا کہ جب بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کچھ چھپانے لگتی ہیں تو پھر باپ پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں بیٹیوں کا پہلا حق تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کے باتیں اپنے ماں باپ سے شیئر کیا کریں جو بھی تمہارے دل میں ہیں جس طرح کی بھی باتیں مجھے بتاؤ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ گاؤں والے اور خاص طور پر تمہارے بھائی تمہاری جان کی تشمن ہو جائیں میں نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی کوئی بات آئے مینو جو بہت کوشش کرے گی کہ اپنے باپ کو بتا دے کہ میں نوفل سے محبت کرتی ہوں لیکن شرم کی مارے بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ پائے گی وہ اپنے باپ سے کہے گی کہ میں نے ہمیشہ آپ سے ہر بات شیئر کی ہے اگر یہ نہیں کر پا رہی تو آپ خود بہت سمجھ کیوں نہیں جاتے مینو کی اس حالت کو دیکھ کر اس کا باپ سمجھ رہا ہوگا کہ مینو نوفل میں انٹرسٹ لے رہی ہے چھانی واقعی میں اس کو اسے محبت ہو چکی ہے اور نوفل جو بار بار پریشان ہو رہا ہوگا مینو کے لیے کہ نہ جانے اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور جب وہ ڈسپینسری جائے گا تو افضل بھی اس سے پوچھے گا کہ آج کیا ایسی بات ہو گئی کیا آپ پریشان ہیں اس کو تو رات والا کیسہ یاد آ رہا ہوگا کہ ایسی بہادری کے ساتھ وہ مجھ سے ملنے آئی اور بیچاری پھس بھی گئی اور نہ جانے اب گھر میں اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہوگا وہ افضل سے کہے گا کہ تم پتہ کرو کہ مینو کی اس حالت میں ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے گھر میں کہیں گھر والوں نے اسے ڈانٹا تو نہیں اور اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ایسے میں گاؤں کا ایک بندہ بھاگتا ہوا مینو کے باپ کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ تمہارے بیٹی کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے اور جب وہ کھیدوں کی طرف جائیں گے دیکھیں گے تو اس کا بیٹا جو نشہ کرتا ہے وہ کھیدوں میں پڑا ہوگا یعنی اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا گاؤں والوں کو تو یوں لگے گا کہ جیسے ہی بیماری کے حالت میں یہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن اس نشہی کا باپ اچھے طریقے سے جان جائے گا جتنا یہ بیمار ہے اس سے کہیں زیادہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے یعنی یہ نشہ کرتا ہے اور نشہ بھی ایسا کہ یہ زندگی بڑھ نہ چھوڑ سکے اب تو یہ مرنے کی نزدیک آ چکا ہے تو دوسری طرف ملک نادر دوبارہ سے جسپنسری نوفل کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے آگے وہی شرطیں رکھ دے گا شرطیں وہی ہوں گی کہ نسرین ان لوگوں کو ماف کر دے جیل تک تو وہ لوگ پہنچی گئے ہیں اور ان کو ان کی کیے کی سزائیں بھی مل رہی ہیں اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں نسرین ہمیں ماف کر دے اور ہم پر سے کیس ہٹا لے نوفل ملک نادر سے کہے گا کہ اگر میں یہ شرط نہ مانوں تو ملک نادر اسے کہے گا کہ دیکھو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا کہ مینو رات کے اندھیرے میں تم سے ملنے کے لئے آئی اور پھر وہ تمہارے ساتھ پکڑی بھی جا چکی ہے میرے بندوں کے پاس ثبوت بھی ہیں اور اگر میں گاؤں میں دکھاتا ہوں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارا کیا حشر ہوگا اور مینو جو پڑھنا چاہتی ہے جس کا خواب ایک ڈاکٹر بننا وہ بھی پیچھے رہ جائے گی اس کا بھی یہ خواب پورا نہیں ہوگا اب تم سوچے کہ تم کیا کرنے والے ہو اس پر نوفل ملک نادر سے کہے گا کہ میں آپ کی کوئی بھی شرط ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں ملک نادر دیکھے گا کہ نوفل سچ میں اس کی کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے نہ تو دھمکانے پر اور نہ ہی پیار محبت سے بات کرنے پر نوفل بھی ڈھان لے گا وہ بھی ملک نادر سے کہے گا مجھے چاہے بدنام کیا جائے دھرایا جائے دھمکایا جائے لیکن نصرین جو اپنا کام کر رہی ہے میں اسے کبھی نہیں روکوں گا اور دوسری بات مینو کی مینو آپ کی ہی گاؤں کی لڑکی ہے یعنی آپ کی ہی گاؤں کی عزت ہے اگر آپ اسے زمانے بھر میں بدنام کریں گے تو اسے زیادہ آپ کی بھی بدنامی ہوگی وہ ملک نادر کو بھی ساس اوف بتا دے گا کہ میں مینو کو پسند کرتا ہوں اور میں اسے سے ہی شادی کروں گا اور پڑھائی میں بھی میں اس کی بھربور مدد کروں گا تاکہ وہ ڈرکٹر بن سکے ملک نادر کی پاس تو کوئی اور بھی آپشن نہیں ہوگا کسی قسم کا سوال جواب کرنا بس پھر وہ خموشی سے وہاں سے چلا جائے گا مینو گاؤں والوں کی باتیں سنتے سہے تھے اور اپنے بھائیوں کی بھی لیکن وہ پھر بھی کسی حالت میں نوفل کو نہیں چھوڑے گی